اور ساری قربان کے ساتھ امت سے رخصت ہوئے تھے اور امت جدور سے بنحلی تھا رخصت ہوئی تھی اے اللہ پھر یہی سے جماعتِ بری اور یہی سے پیغام گیا تھا ایک درے اس حج کو اہلِ سر اس سال کے ہمارے حج کو حجت و ودا کے نمونے پر ہمارے سارے ساتھی اور تمام حجازِ کرام نبی کے کام کو اپنا کام بنانا ہم نبی والے مزاد کے ساتھ نبی والے اخلاق کے ساتھ نبی والے درد کے ساتھ نبی والی شکر کے ساتھ قرآن کی رہبری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری آپ کی اہلہ آپ کا دامن اہلہ پکر کر اخلاص نیت اتباع سنت اور اپنی محبت اور مزاد سے پوری امت نبال دیں جتنا مجمع اہلہ تو تکا دیکھی رہا ہے کیسے کیسے مستراتی اہلہ اور تہمی مرد بھی بچے علماء اور کیسے دل جلے اور کیسے اندر کے اہلہ ان ہاتھوں کے اچھنے کو قبول اہلہ پوری امت پر سے اپنی نعراج کی کا اٹھا لیں امت بہت امتن مزلیبتن امتن مزلیبتن ربنا ربنا ظلمنا انفسنا وینلم تغفر لنا و ترحمنا لنکونتن ربنا عقائد، عبادات، معاملات، معاشرات، اخلاف تیری ذات کے ساتھ کا تعلق اور تیری محلوق کے ساتھ کی ہمدردی سو فیصد عمر نبی کے نقشہ قدم پر جیسے نبی رحمت للعالمین کے ہر عمتی وہ زمین پر تیری محلوق حق میں رحمت میں سچا نائب بند خلقِ خدا پر سرس کھاتے ہوئے اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا ارحم و منفذ سما ایک ایک کلمہ کو مرد و عرصوں کو اے اللہ خلقِ خدا پر اور روی زمین پر بسنے والے انسانوں کو اے اللہ ان کی اندر دی صحیح راستہ دکھانا جانو مال اور صداحیتوں کا صحیح مسرک نبی کا داماً تھام کر تیرا ہوتاً اختیار کر کر ہر ایک چلنے والا بن جائے اے اللہ انشاءال کے حج کو حج مبرور فرما حج مبرور فرما اللہ حجت الودا کے نمونے پر اللہ تیرے کیا رہے ہیں بشن اللہ سمجھے تو عربات کے اسی میدان میں سب سے آخری بیان سب سے زیادہ سب سے زیادہ مہ بہنوں اور عورتوں کے بارے میں متوجہ کیا تھا اے اللہ یہ سن پہ نازو یہ کمزور اے اللہ مظلومہ بری ہوئی ہے اے اللہ یا تو ان کو لونیوں کی طرح استعمال کرتے ہیں یا ان کو دین نہیں شکھاتے اے اللہ مردوں کو بھی ان کا حقوق اور عورتوں میں اپنے شہر اور اپنے مردوں کا حق اے اللہ اس کو سوفی سے زندہ فرما اللہ حقوق جو وسیعتیں عرفات کے دن حضرت سب سے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو کی اللہ فلیبلغ الشاہد من کل غائق آپ کے نبی کا پیغام صاحب امت کے نام اور امت کو انیر کے ساتھ آپ نے رخصت گیا تھا حبردار حبردار میری ایک ایک بات دوسروں تک پہنچا دینا اے اللہ پوری امت کی جان مال صلی اللہ تعلقات حیثتیں جب سمجیانے ہیں اے اللہ یہ صرف تیرے کام کے لئے تیرے نبی کے پیغام کو عظم جیب پہنچانے کے لئے اے اللہ قبول فرماتا اللہ امی حاہشات اور منمانیوں کا بندہ بننے سے بچا کر اپنا سچا بندہ بنالے اپنا نبی کا سچا غلام و تابدار بنالے اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے تمام مدارس مقاتب مساجد اے اللہ ادینی جہنے شعبے ادینی جہنے دین کے کام ہیں اے اللہ مخلصین اور مستخلصین وہاں پر مجتمع فرماتا قرآن کی اور حدیث کی زندگی عملی طور پر اے اللہ جس طرح بیچے سے باپ پہتانا جاتا ہے اے اللہ اس طرح امتی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہتانے جانے لگیں شریعت سمج میں آنے لگیں اس طرح کی امت کو زندگی رسیت کرتے ہیں اللہ حمد ہمارا طاول اخر سب تجھے معلوم ہے جو آنے والے ہیں ان کا بھی تجھے معلوم ہے اس لئے تیرے ہی ہمارے باپ اور تیرے بندے آدم اہوال اسلام نے اسی حرم میں مانگا تھا اور کہا تھا انکہ ترامکاننا نسمع کلامنا نعلم سبلنا وعلا جیتنا فاقبل معذیرتنا فاقبل معذیرتنا تعلما حاجتنا واعطنا سولنا فاعلما فی نفوسنا وقبل لنا ذلوب نسل کیمانی یباشر قلوبنا ویقینا صادقا حتى نعلم اللہ یسیبنا اللہ ما تکتر لنا اللہ واعطا بِأَعْدَائِ الْإِسْلَابِ وَالْمِسْلِبِ اللہم مهدنا اللہم مهدنا مهدبنا مهدن ناسا جمعی اللہم مهدن ناسا جمعی اللہم مهدن ناسا جمعی دلالت کی گمراہی کی جدنی شکل جدن شکل معاشرے میں معاملات میں کمانے میں خرچ کرنے میں دنیا میں جاہاں اے اللہ ان سب کو ختم فرماتا شاو فی شد جیسے دنیا عزی کے دن اليوم اکمل تو کہا تھا آج پھر فیصلہ کر دیں کہ امت پوری اس پر آجائے ہر دامزل ہو اور کنی ملکی جان باز اکتر اخلاص کے ساتھ ہر طرح کی دنیا قلبی خود غرضی حب جاہ برا بننے کا ناقاق جسوا کبر و نخوت مغز و حسد سے دنوں پاپاہ جنہوں نے دعاوں کے لئے کہتے رہتے ہیں وہ اور دعاوں کے متوقع رہتے ہیں اے اللہ ان سب کو ختم فرماتا ہے ہمارے دھروں میں ہمارے بچوں میں امت کے دھروں میں دوستوں میں ساتھیوں میں اے اللہ جو ماں باپ اپنے اولاد کی تعالیم و تربیت اور ان کے رشتہ اور شادیوں کے لئے فکرمان ہیں ہر ایک اپنے وقت پر اے اللہ اچھے سالح جولے نسیب کرے ہیں ہمارے مرحوم کی اے اللہ بال بال مخریف اے اللہ بچوں کے لئے جسالے جولے نسیب کرے ہیں اے اللہ ہمسے حریک کو دنیا سے دا آخرت کاملے ہیں ہمارے دین بنادے جو اسل ہمارے جلدے کی ہے دنیا ہمارے جہاں ہمارے معایش ہے اور آخرت جہاں ہمارے ہمارے شاک لئے رہنا ہے ہمارے آخرت بنادے اے اللہ جدنی خیر کی لائنے اے جدنی خیر کی چیزے حضرت سوال پاک صلی اللہ رسول اللہ ہمارے اے فوری اممت کی ایک ایک فرس برحمت جدنی مسیبتوں آفتوں ولان جننی انسی ارضی ارضی سماوی داخلی ارضی عمدن بنادے چاہی اے اللہ ہمارے پوری اممت اے اللہ جتنے ایمان کی حالت میں اس امت کے گئے اب تک ان سب کی بالبال مغفرت اللہ ان کے آخرت کو اچھے سے اچھا بنا جو موجود ہیں اور عند قیامت تک اس امت میں جتنے آپ ہیں اے اللہ اے اللہ تیرے تیرے حکم والی اور تیرے نبی کی نگر والی زندگی پر رہے ہیں اور ان کے سریے تیرے بندے بندیوں کو دنیا کے مخلوق کو اے اللہ ہدایت ملکی چلی جائے اس کے غیف سے ستا جتنے دعائیں پہلے کی ہیں ہم نے اسے بھی قبول ہو ہمیں کیا مانگنا چاہیے کتنا مانگنا چاہیے کیسے مانگنا اے اللہ وہ بھی تو ہمیں سکھا دے اور اس کا الہم فرما دے دنیا دنیا والا ہونا چاہتی ہے اے اللہ ہمیں دعوت و دعا والا بنا اللہ اللہ یہاں سلیم جا رہے ہو آپ سلیم اللہ دعوت و دعا اس کی قوت اس کی حقیقت اس کی بصیرت اے اللہ نصیب فرما اللہ وہ دیکھ راقہ سلیم جس کی بنائی کمزور ہے ان کے عقوں اس طرح کی اندر کی باہر کی روح کی بیماری میں اے شاہی مطلق اللہ ربنا تققل منا انکان تسامی وغلیم وطبع لینا انکان تتبا بلک ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسن وفی الاخرہ حسن اسی میدان میں انبیاء بھی آئے پیغمبر بھی آئے محمد عرب سن اللہ سن بھی آئے مہادرین وانسار بھی آئے خوفہ راشد بھی مہادرین مہادرات مرد بھی اور عورت بھی انسار اور انساریات تابعین و تابعات محدثین مفسرین اے اللہ فقہ اور تُو نے سب کی جھولیاں پھر دی اور یہاں سے لے کر گئے اے اللہ ہمیں خالیات واپس ہم دوسرے امی دیکھتے ہیں اور تُو نے ہی کہا ہے میرے ساتھ جیسا گمان کرو گے ویسے مانگ کرو گا تیرے علاوہ ہمارا کوئی اور خدا ہوتا کسی کو مانا ہوتا اس سے کوئی گمان کرتے ایک ہمارا معبود کرو گا ایک ہمارا معبود ہے ہمارا معبود ہے لا الہ الا ان وحدك لا شریک لک وحدك لا شریک لک وانکا محمد عبد محرش انہی کا واشتہ دیتے ہیں حضرت عدم غش عبد بط جنت سنی قال آت آت وقی انہ تیرے حبیبی کا واشتہ دیا تھا اور اسے بلات میں رکھی تھی ہر کسام اس کا حل کر جاتا آج بھی اے اللہ محمد عربی صلی اللہ وآلہ ہمارے اقار محلاء تاجار مدینہ بخرد عالم سید القونین سید الانبیاء آج بھی ہم تو اے اللہ تجھے انہی کا واشتہ دیتے ہیں ان کے برماد ہونے سے اور غیروں کے کام آنے سے بچا دے حضر نبی کراہ میں کام آتے رہیں اس کے لئے اللہ ربنا تقبر اللہ وطب علینا انکرد الطواب الرحیم اللہ صلی وسلیم مبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلا علی وصحبی المعیم ربنا آتنا حسن وفي آخر حسن وقناع آذام اللہ سبحان رب رب العز رب ومعی السکرون وسلام على المرسلین والحمد اللہ اللہ اللہ